فیصلہ ہے مفی کفایت اللہ ساکستان تحریکن صاحب کے انپرا پارٹی الیکشن کے اوپر تو آپ نے اس کی ایک جگہ تعریف کی اور آپ نے کہا کہ جس پارٹی کا جو نشان ہے اس کو ملنا چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے آپ کے جو قائد ہیں مولانا فضل رکھے وہ تو پاکستان تحریکن صاحب کے وجود کوئی تسلیم نہیں کرتے ان کو سیاسی حقیقت ہی نہیں مانتے ہیں وہ یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو آگے لانے کے لیے ان کو پرومننٹ کرنے کے لیے یہ ساتھی ہے جا رہا ہے تم کو بلا بھی دیں ان کو پی ٹی آئی پہ بھی لڑنے نے ہم دیکھے وہ والے میاں صاحب جو لندن میں تو تو فوت ہو گئے ایک اور میاں صاحب نے نئے جنم کے ساتھ یہاں آگئے تو پھر قوم تو اس بہنی کو نہیں مانتی وہ تو ٹھیک لوگ نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں مولانا ڈیزل کے چلے مولوی کفائت اللہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی مولوی کفائت اللہ نے کہا کہ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور ان کو بلے کا نشان بھی ملنا چاہیے مولوی کفائت اللہ مولانا ڈیزل فضل و رحمان کے بالکل آج برقس باتیں کرتے ہوئے نظر آئے آئے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار بات کرتے ہیں میاں صاحب ماضی قریب میں ایک بیانیہ لے کر ہمارے پاکستان آئے اور ماضی بیعید میں وہاں لندن میں بیٹھ کر ایک اور بیانیہ تھا یہ درست ہے کہ ہماری قوم بھول گیا تھی اتنا جلدی تو نہیں بھولتی یعنی آپ کوئی روبورٹ تو نہیں ہے نا وہاں ایک بات کرتے ہیں یہاں اس کو ڈینائے کرتے ہیں یہ عوام کے خلاف ایک ساتھ ہی ہوئے نا عوام کو آپ نے اختیار نہیں دیا یہی تو اس درد کا درما ہے ہم یہی رو رہے ہیں کہ چھتر سال میں عوام پر اختیار نہیں ہوئے فیصل کہیں ہو رہے ہیں جب آپ کے ایک بیانیہ دوسرے بیانیہ کے خلاف ہے تو میں تو یہ کہوں گا میاں صاحب وہ والے میاں صاحب جو لندن میں تھے وہ تو فوت ہو گئے ایک اور میاں صاحب نے نئے جنم کے ساتھ یہاں آگئے تو پھر قوم تو اس بہنی کو نہیں مانتی وہ تو ترقی اور خوشحالی کے بیانیہ کی بات کر رہے تھے پھر بعد میں انہوں نے کہا حساب تو لینا بنتا ہے نہیں حساب تو لینا بنتا ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے غیز و غصب سے بچنے کیلئے کہتے ہیں اب حساب تو لینا بنتا ہے تو پھر وہ کہیں گے چھوڑے امران صاحب لینا بنتا ہے وہی میاں صاحب کے بارے میں مولانا فضل عمان صاحب کے بھی خیالات ہیں دیکھیں مشکل سوال آپ نے کہا رہے ہیں مولانا فضل عمان صاحب بہت زہین آدمی ہے یہ اس کے لیے کم آپ بھی نہیں کتنی بڑی اہمیت کی بات ہوگی کہ اس کا ایک ورکر میاں صاحب کو آ رہا ہے گا اچھا تین بار کے سابق وزیراعظم پاکستان ہیں ان کے چوتھی بار وزیراعظم بننے کی بات ہو رہی ہے مولی کہتی ہے مان سیرا ہزارہ گھڑ ہے ہمارا یہ وہاں سے جیت کر آئیں اور پھر شک بن جائیں ہمارے ہاں سے نہ جیتیں یا انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میں دعوے سے کہتا ہوں کسی بھی تقریر میں یہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے ٹھیک میں مظلوم لوگوں کا نمائندہ ہوں میں مارے ہوئے لوگوں کا مدامندہ ہوں نہیں وہ تو جن کی نمائندی کر کے آئے ہیں وہ تو ٹھیک لوگ نہیں ہیں جن کی کر کے آئے ہیں میرے کارے میں آج مجھے پھر جیل پیجھتا چاہتی ہے نہیں بالکل بھی نہیں میں تو جانتے باب الیکشن لڑے اچھا لیکن اگر ہم فیکٹس پر بات کریں 2018 کا بھی الیکشن آپ نے اسی ہلکے سے کنٹیسٹ کیا تھا مفتی کے فائد اللہ صاحب اس وقت یہ ہلکہ تھا این اے 14 اور آپ نے اس ہلکے سے لیے تھے 45000 ووٹ اور اس وقت کیپٹن سفدر کے بھائی محمد سجاد نے آسے کنٹیسٹ کیا تھا نولی کی طرف سے ان کے ووٹ تھے 75000 اب تو میاں صاحب خود کھڑے ہو رہے ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا لیکن ہم وہاں یہ ایک اور کچھ بھی کر رہے ہیں انٹی میاں صاحب سارے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اب اگر پر فاظر و تقدیر ہم نے وہ اس ووٹ کو حصول کر لیا پھر کس طرح حصول آپ لگائیں گی پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیسے وصول کریں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں انٹی ووٹ کا نا ہم نے پی ٹی آئی والوں کے لیے ہم اگر مکروہ ہیں تو وہ تو مکروہ اتحاری ہوئی ہیں آزم سواتی بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو آرز کر رہا ہوں نا میری جیتنے میں پی ٹی آئی کو ایک خوشی ہوگی کہ وہ آپ نے بہت بڑے حریف کو ہر آ رہے ہیں اچھا مطلب اندر سے خوش ہوں گے اندر سے بھی خوش ہوں باہر سے بھی خوش ہوں ان کو خوشی کا موقع ملنا چاہیے نا دیکھا اگر وہ بھی کھڑے ہوں گے اور میں بھی کھڑا ہوں گا تو میان سب جیت جائیں گے اور اگر ان کا آدمی جیتے گا تو ان کو دو خوشی ہوں گی لیکن اگر ماحول ایسا ہے کہ ہمارے ووٹ تقسیم ہوتے ہیں تقسیم ہوتے سے بچائیں اور میں جیت جاؤں تو یہ بھی پی ٹی آئی والوں کو خوشی ہوگی کہ ان کا حریف تو ام نے مار دیا نا مطلب پی ٹی آئی والوں کا پورے خوشی کا خیال رکھیں گے دیکھیں دیکھیں جو آجی پوٹ مانگتا ہے وہ تو ہر ایک سباکت ہے بلکل ٹھیک کرمانی صاحب لہور این اے ون تھرٹی سے میاں صاحب الیکشن لے رہے ہیں آپ کا اپنا تعلق بھی لہور سے یہ تو پہلے لہور ہی کیا آپ سے بات کر لیتی ہوں سر کیا خیال ہے کہ یہ جو حلقہ ہے این اے ون تھرٹی اسے میاں صاحب کتنے بھاری مارجن سے جیت سکیں گے چونکہ یہاں پہ میاں صاحب کا مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی یاسمین گراشت سے گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کی میں گفتگو سنگا تھا اور مجھے بڑا اعترام ہے مولانا حضرات کا ان جنرل لیکن مولانا صاحب جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں اور میں ان کی خدوت میں صرف اتنا ضرور کروں گا کہ ابھی الیکشن میں میرے خل ایک سوا مہینہ سوا مہینہ باقی ہے گوڑا بھی ہے گوڑے کا میدان بھی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کے دعوے پورے ہوتے ہیں جس طرح یہ دعوے کر رہے ہیں یا مولانا صاحب گوڑے پچڑنے سے پہلے گر جاتے ہیں غالبا مولانا صاحب ابھی بھی جی او آئی میں ہی ہے میرا خیال ہے اگر انہوں نے کوئی جماعت تبدیل تو نہیں کی جی بلکل اسی میں مولانا صاحب اگر ہم ساتھ نہ دیتے ہیں تو شباز شریف بن سکتے تھے نا تو انہوں نے آپ پہ یہ حصہ دیا میں وہی کہتا ہوں کہ ابھی تو جو پی ڈیم کی اکومت تھی اس کے ہاتھوں کے پہروں کی مہنڈی نے ابھی اتری تو مولانا صاحب میدان میں اتر رہے ہیں تو آئی وشش ہم آل در بیس اور میری یہ خواہش ہے کہ ان کا حق ہے وہ دعوے بھی کر سکتے ہیں بلنگ بان دعوے بھی لیکن اصل فیصلہ جو ہے اس کے لئے مولانا صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا آج فروری کا آپ کے افتی صاحب کا دعویٰ آپ نے سنائے وہ پورا ہوگا کیونکہ آپ کی پارٹی سے یہاں پہ آزم سواتی صاحب پرنٹسٹ کریں گے اور دوسرا دعویٰ ایک پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے وہ ہے این اے ون تھرٹی کے حوالے سے یاسمین راشتر صاحبہ کے حوالے سے بھاری مارجن سے ہم جیتیں گے تو کیا خیال ہے آپ کا دعویٰ یہ والا بھی پورا ہو سکے گا لاہور کے حوالے سے دیکھیں پارٹس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ پیر الیکشن ہوتے ہیں اگر الیکشن میں کوئی ایکسٹرا انفلیونس نہیں استعمال ہوتا اور ہر امیدوار کو اور ہر ووٹر کو آزاد حصیت میں ووٹ کا موقع دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر ٹکٹ ہولڈر کو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبہی اسمبلی کی نشت سے جیت جائے گا لیکن جو آپ نے یہ شفافیت اور لیول پلینگ فیلڈ کے بھی آپ نے بات کی نا سر اس کے بعد آپ ٹھیک کہہ رہیں کہ یہاں پہ آکے بات رک جاتی ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ آپ لوگوں کو ملے بھی کیونکہ سر ابھی آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سائفر میں کیس میں ان کی زمانت ہوئی اور نو میں کے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح حتقامیز انداز میں اور بہت ہی غیر محضب انداز میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے سیف صاحب کیا خیال ہے یہ کب تک جلتا رہے گا چونکہ ابھی جب میں نون لیگ سے بات کروں گی کنمانی صاحب بھی اس پر بات کریں گے تو نون لیگ تو یہی کہتی ہے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا مثال دیتے ہیں شہباز شریف کی کہ ان کو بھی دھکے دے کے بتربند گاڑی میں ڈالا گیا میاں صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ کل ریسیونگ اینڈ پہ ہم تھے اور آج پی ٹی آئے ہے تو یہ کب تک چلتا رہے گا سر دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور بہت وضاہات کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زیادتی جس کے ساتھ بھی ہو وہ زیادتی ہوتی ہے ظلم جس کے ساتھ بھی ہو وہ ظلم ہوتا ہے یہ تو ہو رہا ہے ابھی یاسمین راشد صاحبہ کی آپ نے بات کی وہ جیل میں ہیں ہمارے تیم کارکنان جیل میں ہیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میں ایک بات اور بھی کہتا رہا ہوں میں کسی کی منت یاد درخاص نہیں کروں گا کہ ہمارے اوپر رحم کریں ہمارے ساتھ اچھا صلوق کریں میں کہتا ہوں جتنا آپ کے اندر زور ہے اتنا زور پاکستان تیریک انصاف کے خلاف نگا ہے جو کچھ کر سکتے ہیں کانون اور غیر قانونی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے غیر قانونی کام کرنا چاہیے تو آپ ضرور کریں سر وہ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوں یہ بات درست بھی ہے لیکن کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کچھ زیادہ مبالغہ آرائی بھی کر رہی ہے سب سے زیادہ آپ نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کے کاغذاتے نامزدگی چھینے جا رہے ہیں تجویز کنندہ تائیت کنندہ جو ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ کاغذاتے نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جمع کرائے ہیں نون لیگ سے بھی زیادہ اور پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ جی پارس بلکل جمع کرائیں جمع کرائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں تھوڑی دی کچھ دن پہلے آپ اپنے میڈیا کے جتے بھی پروگرام ہوتے تھے میں آپ دیکھتی تھیں کہ ہمارے مخالفین یہ کہتے تھے کہ ہمارے ٹکٹ کے امیدواروں کوئی ہمارا ٹکٹ لینے کے لیے سامنے نہیں آئے گا آج سب یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ امیدوار تو بھی پچھتے تحریک انصاف کے ہیں دوسری بات جہاں تک ہمارے امیدواروں کے راستے میں روکارٹر ڈالنے کا تعلق ہے تو دیکھیں وہ میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ویڈیو کیوری جائے سوچل میڈیا اور آج سوادھ نے پارس ہمارے پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کے کاغذات فیصلہ ہے مفتی کفایت اللہ ساکستان تحریک انصاف کے انفرا پارٹی الیکشن کے اوپر تو آپ نے اس کی ایک جگہ تعریف کی اور آپ نے کہا کہ جس پارٹی کا جو نشان ہے اس کو ملنا چاہیے یہ ریاستی جبر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کی اس بات کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنے کے حوالے سے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ ملنا چاہیے میں آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں گا پھر آپ جس پر تدبیق کرنا چاہے آپ کر لیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئین کی روح سے تمام لوگوں کو برابر تحسی مواقع ملنے چاہیے آئین کی روح سے کسی کو سرحیستی جبر کا نشانہ نہیں بننا چاہیے لوگوں کو اتبینان سے اپنے بات کرنی چاہیے اور عوام کو با اختیار بنانا چاہیے اس سارے سفر کے اندر انصاف انصاف ہونا چاہیے علل اعلان کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اگلا جملہ عمران خان کے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور ایک کوٹ کرتا ہوں حدیث کو اللہ کے نبی نے فرمایا پشلی قومے اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ طاقت وقت وہ لوگوں کے لیے انصاف کا پیمانہ اور تھا اور عام لوگوں کے لیے اور تھا یہ حدیث ابار خان نے بھی بڑی کوٹ کی ہے لیکن آپ کے جو قائد ہیں مولانا فضل رحمہ وہ تو پاکستان تحریکن صاحب کے وجود کوئی تسلیم نہیں کرتے ان کو سیاسی حقیقت بھی نہیں مانتے ہیں وہ یہ بھی نہیں مان رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو آگے لانے کے لیے ان کو پرومننٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے میں آپ نے یہ جاننا چاہتی آپ ان مردوں کو کھود رہی ہیں یہ کل کی بات ہے میں آرز کر رہا ہوں نہیں مولانا فضل رحمہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا فضل رحمہ صاحب کو شکایت تھی 2018 کے الیکشن میں تو صحصہ بھی دو گئی ہے وہ بھی غلط تھا کل بھی شکایت کی میں یہ آرز یہ اب بھی کہہ رہا ہوں اب بھی کوئی آدمی لڑلا بنتا ہے عدالت کے ذریعے تو بھی غلط ہے انتظامیہ کے ذریعے تو بھی غلط ہے اسٹیبلیشمنٹ کے تو بھی غلط ہے نا آپ عوام کو اپنے چرا دکھاؤ ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے تو سر اس کو تو فیڈ سے آؤٹ ہی کر دیا نا پھر دیکھیں کورٹ میں بھی یہی سوال ہوا اور اس کے بعد سنناٹا چھا گیا پوچھا گیا کہ اس وقت عمام سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لے لیا جائیں تو پھر کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے یہ بلے کے ساتھ جا سکیں گے الیکشن میں دیکھئے یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے سینٹ میں 2018 میں ہمیں شیر کے نشان پر نہیں لڑنے دیا گیا تھا لیکن میں کوئی میں یہ نہیں کوئی بات کر رہا میں تو اپنی ایک بات میں نے کی ہے کہ مجھے نہیں معلوم ادالتیں کیا فیصلہ کریں گی جو فیصلہ دالتے کریں گی وہ دونوں فریٹین کو تسلیم کرنا ہوگا الیکشن کمیشن بھی ادالت میں گیا ہوا ہے یہ the matter is subjudice میں تو اپنی اگرائے دے رہا ہوں کہ جو شور شرابہ اتنا ہے جی کہ پاپولیریٹی کا اتنا زوم ہے میں کہتا ہوں جو لوگ نیٹ کلین ہیں جن پر کوئی مقدمات جن پر کوئی الزام نہیں ہے ان کو بلہ بھی دیں ان کو پی ٹی آئی پہ بھی لڑنے دیں ہم دیکھیں تو صحیح آپ نے مولوی کفایت اللہ کی گفتگو سنی مولوی کفایت اللہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلد دی جائے اور بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے حالانکہ یہی مولوی کفایت اللہ کچھ عرصہ پہلے تک تو پی ٹی آئی پر خوب کیچر اچھالا کرتا تھا مگر آج ایسی کیا بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں بول رہا ہے اس میں بھی اس مولوی کی بہت بڑی مقاری چھپی ہوئی ہے مولوی کفایت اللہ شبایت شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے اور یہ اب پی ٹی آئی کے حق میں بول کے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے اور اپنی چکنی چپڑی باتیں عوام کے سامنے بیان کر کے پی ٹی آئی کے ووٹر سے بھی ووٹ لے سکے بلکہ مولوی کفایت اللہ نے تو لائیو شو میں آج یہاں تک کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ مجھے سپورٹ کرے تاں کہ میں ان کے روایتی حریف یعنی شباہ شریف کو شکست دے سکو کیونکہ مولوی کفایت اللہ کو پتہ ہے کہ ووٹ سارے کا سارا عمران خان کا ہے اس لیے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بول کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جو کہ بلکل ناممکن ہے کیونکہ عوام ان کا مکرو چہرہ دیکھ چکے ہیں اور کسی بھی صورت ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے عوام اس ٹیم صرف اور صرف عمران خان کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ٹیم پاکستان کی 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ